گزشتہ روز لانڈی میں دو ٹرینز کے تصادم میں کئی درجنوں افراد زخمی ہوئے جن کا علاج کراچی کے جناس پتال میں جاری ہے اس وقت مریضوں کے حالت کیسی ہے اور ان کی دیکھ بھال کیسے کی جارہی ہے بتا رہی ہیں صدرہ ڈار گزشتہ روز لانڈی جمعہ گوٹ میں دو ٹرینوں کے تصادم سے ہر جانب تباہی اور بربادی کے دل دہلا دینے والے مناظر تھے اس حادثے کے بعد لاشوں اور زخمیوں کو فوری طور پر جناس پتال منتقل کیا گیا اس وقت سکسٹی فائیو میں سے تین پیشنٹس کی صرف ڈیتھ ہوئی تھی جو کہ بالکل ریوائیو نہیں ہو سکتے تھے لیکن باقی پیشنٹس جو ہیں وہ ڈسچارج ہوئے تیرہ پیشنٹس اس وقت ہاسپٹال میں موجود ہیں ڈاکٹر اے آل جمالی کے مطابق وہ مریض جو اس حادثے میں فریکچر کا شکار ہوئے ان کے علاج مولجے کا خصوصی خیال رکھا جا رہا ہے وارڈ میں داخل زخمی مریض علاج مولجے سے مطمئن ہیں لیکن یہ ہولناک حادثہ اب بھی ان کے حواسوں پر تاری ہے اس حادثے کے نتیجے میں ٹرین کی تین بوگیاں مکمل طور پر تباہ ہو گئی تھی جس کے باعث 22 قیمتی جانوں کا زیاں ہوا اور کئی مریض اب چلنے پھرنے سے کاثر ہیں ٹرین حادثے میں زخمی ہونے والوں کا علاج جناس پتال میں جاری ہے مولجین کا کہنا ہے کہ زخم گہرے ہونے کے باعث سے ہتیاب ہونے میں ان مریضوں کو کئی ماں بھی لگ سکتے ہیں کیمرمن محمد ریحان کے ساتھ صدرہ ڈار نیو نیوز کراچی